السلام علیکم ناظرین ناظرین دو تین دن بارشیں ہوئی ہیں اور پانی بھی کھڑا ہو گیا پلاٹوں میں اور ہریالی بھی کافی ہو گئی ہے تھنڈی ہوا چلی رہی ہے لیکن چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں جتنی مرضی بارش ہو جائے گرمی کا زور نہیں ٹوڑتا یہ بھائی صاحب ایک محنت کش ہیں یہ کام کر رہے ہیں میں ان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کے اباؤ اجداد لینڈ لارڈ ہوں امیر ہوں اور ان کی اولاد کے پاس بھی جو اینا وہ پیسہ بہت زیادہ ہو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کے اباؤ اجداد دادے پر دادوں کے پاس بہت سارا پیسہ تھا لیکن ان کی اولادیں آج مزدوری کر رہی ہیں ناظرین ہم نے سنا تھا کہ کراچی میں مین ہول کھلے ہوتے ہیں گڑروں کے نا ڈکن لیکن یہی صورتحال ادھر بھی ہے کیونکہ ہماری قوم کا ایک نظریہ بان چکا ہے کہ جس طرح وہ کہتے تھے پرانے لوگ کہ ایک رات کور چوی آنی ہیں ساٹھے ملک چوی مین ہوں اور کھلے ہوں دن لوگ کی سوچ در ایک رات گڑر چوی آنی ہیں تے ایسی صورتحال ہے یہ دیکھیں پانی کتنا ہے بارش فلڈ کا خطرہ ہے اور یہ دیکھیں جی بڑی مزیدار اور بڑی اچھی ہواہ جار رہی ہے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں سمندر بیچ پر ہم آئے ہیں چھپڑ بیچ پر ناظرین یہ ہے ہمارا چھپڑ ویو یہ چھپڑ ویو ہے اور اس کو آپ کلیفٹن کہنے چھپڑ کلیفٹن ٹھیک ہے تو لہرے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس موسم میں دو تین دنی بارش کا مزا آتا ہے بعد میں پھر حبس گرمی بڑی شروع ہو جاتی ہے یہاں پر ایک بھائی کام کر رہے تھے وہ ہیں ان کا بھی انٹریو کرتے ہیں بھائی کام کر رہے ہیں یہاں پر پانی روکنے کے لیے یہ ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں چار دواری کے کیری کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ پانی جو ہے دوار کی بنیادوں کو خراب کر دیتا ہے اس لئے یہ لگا رہے ہیں آپ اس کو گورنمنٹ کی یا ٹاؤن والوں کی ناہلی کہلیں یا چاپلوسی کہلیں گورنمنٹ وہاں پر برینی کی دو پلیٹیں مل جاتی ہیں وہاں پر عوام اس پارٹے کے حق میں نارے لگا دیتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہمارے ملک کا جو ہے وہ نظام اچھا نہیں ہو رہا پانی کھڑا جی رہائشیں ہیں ادھر یہ دیکھیں اس طرف یہ دیکھیں وہ رہائشیں ہیں لیکن راستہ دیکھنے کس طرح کا ہے چلیں ان بھائی کا کرتے ہیں ہم ابھی انٹرویو اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو بھائی ہیں ان کے جو تاتا تھے ان کے پاس ایک مربع زمین تھی اور روڑ کے اوپر تھی اور بڑی مہنگی زمین تھی لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کے اباؤ اجداد کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور اس کی اولاد بھی آیاشی کرے اور اس کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہو بعض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندے کے پاس بہت سارا پیسہ ہو لیکن اس کی اولاد مزوری کرتی ہوتی ہے ابھی ان کا انٹرویو کریں گی جی سارا پیسہ ہو جی اس سلام علیکم جی جو علیکم جی بھائی ساب کی آیا ٹھیک تھا کو چھکر ہے تو حیدر آجو ہے سیڑتی اچھے جیسی توانکنیر رانا تو آڑا نام کی لیکن صاحب نام بھائیہ درمائی ہمیں تجاوزت سوکے تو اڈے دادے کل کنی زمین ہی ٹوٹل مربہ ٹوٹل مربہ ہی ٹوٹل مربہ ہی تھا وہ کتھ گئی زمین فر کی صاحب ہویا ہو گیا test ہی پاؤ پر اے والد صاحب نے وٹا پھائی ہے سیدہ ہوں توسی مزدوری کرن رہے ہو چلو کوئی اللہ تعالیٰ تا جڑانہ مزدور دوست ہوں دیکھ اللہ تعالیٰ نے بلکتر رکھے مزدوری رہے ہو کرتے ہو کیا موسیقی ظاہری بات ہے جتھے مکانے ہوتھے گورنمنٹ پاکستان شہری ریندے نے اوٹھوں دا کے جڑانا اچھا روڑ اچھا راستہ دیں لیکن مسئلہ ہوں دا کہ گورنمنٹ دی نلائکی اور عوام دی چاپلوسی انہا دوں چیزہ دی وجہ تو ساڑے کم شریف آدمی جڑانا رکھڑے جاندہ مالے جاندہ کامری باندھونا دا یہ دیکھو دنس بارہ باندھے لیکن انہا دس ہاں باندھے دو باندھے بھی ایسے ہوئے جڑے چاپلوس ہوئے جڑانا مسئلہ خراب ہو جاندہ ہے بیچ باندھے چاندہ ہے نٹورنالے بیچ باندھے چاندہ ہے چلو بڑی میرے باندھے سار اللہ تانو برکت دے ٹھیک ہو گیا سلام روزا ڈین 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 ٹھیکooo